السلام علیکم وہ یہ کہ ہم میں سے ہر شخص سکون کا متلاشی ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سکون کے ساتھ گزرے لیکن ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے اس حقیقت کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہمارے سکون کو غارت کرنے والی سب سے بڑی چیز زندگی میں زیادہ سے زیادہ کی حرس ہے آپ نے اکثر لوگ کو دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس بہت مال ہوتا ہے لیکن وہ اس مال کو کچھ اور بڑھانے کے لیے جن کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں وہ چند لاکھ کی ڈیل کے لیے اتنا پریشان ہوتے ہیں اور چند لاکھ کے فائدے کے لیے اتنا ٹینشن اتنا سٹریس لیتے ہیں کہ کچھ حد نہیں نیو اپنے سکون کو غارت کر دیتے ہیں تو اس بات کے بہت سے اخلاقی پہلوں ہیں اس کے مذہبی پہلوں ہیں جن پر میں گفتگو مختلف حوالوں سے کرتا رہتا ہوں لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی بڑا اہم ہے کہ زیادہ پیسے کی حرص اور حوث انسان کو ذہنی سکون سے بحروم کر دیتی ہے اگر انسان اس معاملے میں کنات اختیار کر لے جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جائے اور جو آسانی سے مل جائے اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھے تھوڑا نقصان برداشت کر لے فائدے میں کچھ کمی کو برداشت کر لے تو وہ دیکھے گا کہ اس کی زندگی میں سکون بہت بڑھ جائے گا سکون بہت 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 بہ